ایک خواب تھا جو مولانا فضل سبحان صاحب نے دیکھا اور ان کی ٹیم نے مل کر اس کو الحمدللہ شرمندہ تعبیر کر دیا اس وقت جو معاشرے میں ہم مسائل دیکھ رہے ہیں اور جس سے ہم نے یہ الاسر کا ویجن لیا وہ بسیکلی گیپ ہے جو ایک کنونشنل ایجوکیشن میں اور اسلامی ایجوکیشن کے بیٹوین ایک بہت بڑا گیپ ہے ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس گیپ کو کم سے کم کیا جائے اور اس میں آپ حضرات کی بھرپور شرکت اور اس کو اپریشیٹ اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کا تعاون یہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ امید کی کرن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہیں سے وہ صبح پھوٹے گی اور جو اقبال کے ایک شیر کی سالوں سے میں تشریح مختلف کتابوں میں تلاش کرتا رہا ڈھونڈتا رہا وہ مجھے آج الحمدللہ اس پروگرام کے اندر نظر آ رہی ہے اقبال نے کہا کہ آئین نو سے ڈرنا اور تہذیب قہن پہ اڑنا منزل کٹن یہی ہے قوموں کی زندگی میں تو پہلا سٹیپ پہلا قدم وہ کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اس کے بعد حسانی ہوتی ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بہت ساری مشکلوں کے بعد انشاءاللہ حسانی آتی ہیں اور حسانیہ بھی بے شمار ہوتی ہیں تو یہ الاسر کی صورت میں معاشرے کے اندر انشاءاللہ حسانی آئیں گے بہت شکریہ